مہمہ بنا کے آپ کو مہمہ نواز خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک ندی ہمیں پیش کرتے ہیں وہ تاریخ آتی ہے تو ہمیں ہمارے ڈھولوں سے ہم پریشان ہیں اس دن نماغ جاتی کیا کیا جاتا ہے اور ہمیں پیش کرتے ہیں سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ نیزے تنہ ہوئے تھے شمشیریں چمک رہی تھے اور موت قریب سے چھانک رہی تھے آپ کے اہل و عجال کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھا اس وقت آپ نے قرآن کی تلاوت کی محلت مانگی تھا اور سب کو جمع کر کے فرمایا تھا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں اور سرسجدے میں گیا کام تمام ہوا ہم ہم ہی اس کو پیش کرتے ہیں سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ ملائک بے ہوئے حیران شہادت ہو تو ایسی ہو ایسی شہادت پر ایسا ننگا ناچ یہ ان کے بیٹے ہیں جن کی ماں نے کہا تھا میرے جنازے کو اس وقت اٹھانا جب کوئی دیکھنے والا نہ ہوئے مرنے کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے جس کی ماں کا یہ کردار تھا اس کے بیٹے کے عاشقوں کی ماں اور بہنوں کو کردار یہ ہے کہ دستاری کو عورتوں کا کالے برقوں کا سیلاب سمندر نظر آتا ہے کہاں کہ یہ پورا چل پور میرا مخاطب نہیں ہے یہاں بیٹھنے والے میرے مخاطب ہیں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے برا لگ رہا ہوگا تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ نبی سے دشمنی کیا ہے یہ بتا دیجئے تو میں معافی مانگتا ہوں نبی کے نواسے کی طرف سے کیا تکلیف پہنچی ہے کہ اس کے نواسے کی شہادت پر اتنا ننگا ناچ ہوتا ہے میرے گھر اگر میت ہو جائے اور کوئی دولت آشے لے کر آ جائے پورے محلے والے اسے ماریں گے نبی کا نواسہ شہید ہوا ہے گھوڑے دوڑا دیئے گئے ہیں قافلہ جس طرح آیا تھا روتے ہوئے واپس گیا ہے لوٹا پٹا قافلہ تھا زین العابدین کے سوا کوئی نہیں بچا ہے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ مہنہ نے حجرت کر لی تھی کسی نے ان سے پوچھا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے پڑھنکا یزید کی پڑھیا تجھے اس پلیت کے بارے میں فکر کر رہے ہو میرے نبی کا نواسہ آج شہید ہوا ان کے واقعے سے تُو نے کیا کیا ہے پھر خط بتایا میں ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لارڑ لے نواسے سیدنا حسین رجی اللہ عنہ کے لیے مکمل ایک قرآن پڑھ کر یہ سال سواب کر کے آیا ہم بھی کرتے ہیں اے اللہ آج جتنے ڈھول بجے ہیں اس کا سواب حضور حسین کو پہنچا دی اللہ آج جتنے قوالی بجی ہے اس کا سواب حضور حسین کو پہنچا دی ہمارے جتنی عورتوں نے بے پردگی کی ہے اے اللہ ہماری جتنی عورتوں نے نو سپیر جا کر اٹھائے ہیں دس محرم کو اس کا سواب نواسہ رسول کو پہنچا دیجئے ہمارے جتنے جوان کپلے اتار اتار کر ناچے ہیں کوئی شیر بنا ہے اور روٹ پر لوٹا ہے جتنے باگ بنے ہیں بلکل جانگیاں پہن کر عورتوں کے سانے جو لوگ ننگے ہو کر گدرے ہیں دیمون کے ہاتھ میں تھے عورتوں کا نظارہ کر رہی تھی اے اللہ اسے قبول فرمالے اور اس کا سواب ان کو پہنچا دی کیا سواب دیں اللہ لا حول ولا قوت ابنہ بے شیعہ اس کا ذمہ دار نہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں لانت برس رہی ہے اچل پور پر پورے اچل پور پر لانت برس رہی ہے میں آپ کو ٹوچر نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا ہلانا چاہتا ہوں دل کہاں ہے ضمیر کہاں ہے کہاں ہے غیرت کہاں ہے ایمان اسلام کسے کہتے ہیں مسلمانی کب بھی کی کسی الیکشن میں سودا ہوا مسلمانی کا کیا قصور ہے حسین کا کیا ستایا تحت فاطمہ رجل اللہ عنہ نے کسی کو پورے شہر سے سوال نہیں اس مجمع سے سوال ہم ہی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ہمیں نے مجمع کو گرم کیا ہے ہمیں تماشائی بنیں ہمیں نے اس مجمع کو فروغ دیا ہے یہ ایک لکڑی ہے میری ماں کا انتقال ہوا ہے میرے دادا کا انتقال ہوا ہے آپ کی بھی گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہوا ہے اس لکڑی پر یہ کپڑا اگر پہنا دو اور میں کہوں گی یہ سید گلاب ہے آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے اس لکڑی پر ہر سال کپڑے پینھا جاتے ہیں ہر سال اس کو اتارا جاتا ہے ہر سال کہا جاتا ہے یہ خاتمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ صحابی ہے کہاں گئی غیرت اسی کے سامنے ہم ننگے ناشتے ہیں اسی کے سامنے بچوں کو ڈالا جاتا ہے میرا یہ انداز بدل رہا ہے آپ پر گصہ نہیں ہے سوال ہے آپ سے اگر آپ کو کچھ لگی ہوگی تو خود روکیں اور اپنے بچوں کو روکائیں مجھے امید ہے آپ کچھ نے کچھ لگی کریں گے عمل انشاءاللہ خرافات سے بچنے کا ایک راستہ ہے اس وقت روزہ رکھو نو کو یا دس کو روزہ رکھو دس کے ساتھ پہلی یا آگے کی کوئی تاریت ملاؤں اللہ مجھے آپ کو سب کو خرافات سے بچائے دینِ مطین کی صحیح روک اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں ہماری طرف سے پوری ملت کے ہر فرد کی طرف سے ہر فرد بشر کے ہر بنے مو کی طرف سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں عالی سے اعلی درجات دینِ مطل فردوس میں عطا فرمائیں اپنی بہترین رضا کا پروانہ انہیں نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم